دوستو مان لیجئے کسی دن آپ اپنے کسی ایسے دوست سے ٹگراتے ہیں جس نے آپ کے جیسی ٹی شٹ پہنی ہے تو کیا آپ اسے کوئنسیڈنس کہے گے اور اگر اسی دوست کا برڈے بھی آپ کے برڈے سے میچ کرے تو پھر آپ اسے کیا کہے گے تو شاید آپ اسے اتفاق کہے گے لیکن یہ کہنے کے لئے کہ یہ دوست اسی ہسپٹل میں پیدا ہوا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے تھے اور انتر صرف اتنا تھا کہ اس کا روم نمبر 102 تھا اور آپ کا روم نمبر 201 تھا تو پھر آپ اسے کیا کہے گے کوئنسیڈنس یا پھر کسی فلم کی کہانی یا کوئی کاسمک ریلیشن جس کو سمجھنے کی شکتی ہمارے پاس نہیں ہے اس ویڈیو میں ہم دنیا کے چھے سب سے انبیلیویبل کوئنسیڈنس کے بارے میں جانیں گے جسے سن کر آپ بھی اس کے جواب دوننے کی کوشش کرے گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پونر جنم اس فوٹو میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دونوں فوٹو ایک ہی انسان کی ہے لیکن یہ دونوں الگ الگ انسان ہیں پہلا وقتی فراری کمپنی کا فاؤنڈر انزو فراری ہے جبکہ فوٹو میں دیکھ رہا دوسرا انسان جرمن فٹبولر میسو ٹوزل ہے انزو فراری کی موت 1988 میں ہوئی تھی اس کے لگ بگ ایک مہینے بعد میسو ٹوزل کا جنم ہوا تھا نمبر 2 سمیہ آترا سکرین پر دیکھ رہی یہ فوٹو ٹائم ٹریول کا بہترین ثبوت ہے اس فوٹو کو دھیان سے دیکھیں آپ کو لگے گا کہ دونوں جڑوہ بہن ہے لیکن ایسا نہیں ہے فوٹو میں پہلی مہیلا کا نام جوبیدہ تھارویٹ ہے جو اپنے سمیہ میں بہت ہی مہنگی ایکٹریس تھی جبکہ دوسری مہیلا جنیفر لورنس ہے جو آج کے سمیہ میں ہولی ووڈ کی سب سے مہنگی ایکٹریس ہے یعنی ایک ہی چہرہ ہے یہ کی کام بس سمیہ الگ الگ ہے نمبر تھری ٹائٹینک جہاز کہا جاتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ پہلے سے قسمت میں لکھا ہوتا ہے کچھ یہی سٹوری ٹائٹینک شپ کی بھی ہے ہیئر 1898 میں ٹائٹینک شپ کے دوبنے سے چودہ سال پہلے مورگن روبستون ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا فیوٹیلٹی اس کتاب میں ایک جہاز کی کہانی ہے جو سمودر میں دوب جاتا ہے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جہاز کو ٹائٹین نام دیا گئے تھا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ صرف اتنا ہی کوئنسیڈنس تھا تو آپ کو بتا دوں کہ کتاب میں ڈسکرائپٹ شپ اور ریال ٹائٹینک شپ دونوں ہی ٹیکنیکل کیریکٹرسٹکس ایکول تھیں اور دونوں ہی شپ نورت اٹلانٹک میں برف سے ٹکرا کر دوب گئے تھے ٹائٹینک شپ کے دوبنے کے بعد اس کتاب کو The Sinking of the Titan نام سے پھر پبلش کیا تھا نمبر فور فیموس رائٹر مارک کوئن نے 99 میں کہا تھا میں نے 1835 میں ہیلی کے دھومکیتو کے ساتھ جنم لیا تھا اور یہ اگلے سال پھر سے آ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی امید کرتا ہوں اگر میں نہیں جاتا ہوں تو یہ میرے جیون کی سب سے بڑی نراشہ ہوگی 21 اپریل 1910 کو دھومکیتو کے پرچوی کے سب سے قریب پہنچنے کے ایک دن بعد دل کا دورہ پڑھنے سے ان کی مرتی ہو جاتی ہے نمبر فائف 13 سنچوری میں منگولوں نے جپان کو جیتنے کا فیصلہ کیا لیکن جب وہ جپان کے حکاتہ بندرگاہ پہنچے تو ان کا سوگت ایک آندھی نے کیا تھا اس آندھی کی وجہ سے منگولوں نے جپان سے دور جانا ہی صحیح سمجھا پھر انہوں نے گرمی کے موسم میں جپان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اس بار پھر ایک آندھی نے انہیں روک دیا اندوشوازی منگولوں کو لگا کہ جپان کی رکشہ کو دیویہ شکتی کرتی ہے اس لئے جپان پر وجہ سمبھو ہے انہوں نے پھر کبھی حملہ نہیں کیا حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے طوفان گرمی کے موسم میں نہیں آتے نمبر سیکس نیویل اور ارسکائن ایبن دو بھائیوں کی سترہ ورش کی عمر میں ایک ٹیکسی ایکسٹیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کی موت ایک سال کے اندر میں ہوئی تھی جب دونوں ایک ہی موپیٹ پر سوار تھے اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ارسکائن کیا ایکسٹیڈنٹ اسی ٹیکسی سے ہوا تھا جس نے نیویل کو مارا تھا بات انکریڈبل ضرور ہے لیکن صحیح ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا موسیقی